جی میرا جنم دلی میں ہوا پرانی دلی میں ہوا اور میرا گھر جو ہے چانی چوک میں ہے پرانی گلی میں ہے اور میرے پتا جی امرسر کے رہنے والے ہیں اور میرے ماتا جی کشمیر کے ہیں میری ٹین سٹانڈرڈ جیسے ختم ہوئی میں نے پتا جی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے فارورڈ لوں تو مجھے انہوں نے کیسے بھی کیسے پیسے جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے مجھے بینککوک بھیجا وہاں میں نے پانچ سال کراڈے سیکھا وہاں پھر مارشل آٹ تھائی باکسنگ سیکھی وہاں بیٹھا رہا پھر اس کے بعد میں کیلکٹا پہنچا وہاں کام کیا پھر ڈھاکا پہنچا وہاں کام کیا دلی میں بھی میں نے کندن کی جولری کے کام کرتا تھا پھر اس کے بعد میں بومبے واپس آیا بومبے میں بچوں کو ٹرین کرتا تھا مارشل آٹ میں سب کو ٹرین کرتا تھا پیسے کماتا تھا کاریب پانچے ہزار روپے مہینے اسی دوران مجھے کسی نے ایک مجھے سٹوڈنٹ کا سٹوڈنٹ کی فادر تھے اس نے کہا وارڈونٹ چو اچھے کھا سے ہنٹے گھٹے ہو لمبے چوڑے ہو شکل بھی اچھے اچھی ہے تو آپ موڈلنگ کیوں نہیں کر لیتے تو پتا بھی نہیں تھا موڈلنگ ہوتی کیا میرا بیکگراؤنڈ نہیں ہے میرے ماتا پیتا کو کسی کو نہیں پتا تو کہا جی پا موڈلنگ کر لیو مجھے کچھ سترہ سال ہو گئے اس انڈسٹری کے اندر اور میرا جو کریر گراف ہے اس میں دو تیم بار اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اور خاص کر کے ایک ایسا پیچ آیا تھا جس کے اندر میں نے کچھ چودہ یا پندرہ فلوپس دیئے جب میں انڈسٹری کے اندر آیا تھا تو مجھے ایکٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گا مطلب ہوتی کیا چیز ہے اور جب میری فلمیں ریلیز ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہی ایکس لائک افردیچ ہے اس پیچ نے مجھے کافی کچھ سکھایا ایک مجھے سمجھدار انسان بنایا ایک مجھے بات بتائی کی زندگی میں ایسا دور ہر ایک کی زندگی میں ایسا آتا ہے اور جب برا وقت آتا ہے اس وقت بلکہ اور آپ کو کام داؤن سیلپ اور ترائی اور انڈرسٹان دی ویٹ فور یار ٹائم تو کام ہر فلم ایک چیلنج ہوتا ہے ہر فلم کے اندر جو کردار آپ کھیل رہے ہیں وہ ایک نیا کردار ہوتا ہے اس کے اندر گھسنا ایک اتسلف چیلنج ہوتا ہے ہر ڈریکٹر کو ساٹسفائ کرنا ایک بہت بڑا ایسا آسٹانٹ ہوتا ہے جو جو کچھ بھی سیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس سے اور جتنا بھی مجھے ملا ہے میں بہت ہی شکر گزار ہوں تو یہ کمال ہے موسیقی موسیقی موسیقی